حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمت اللہ تعالیٰ کوئی عجوی کیتا ہے ہی نہیں عرض کیتی ہے حضرت بڑے کیتے نہیں فرمایا پھر ایک ساڑے کینتے بھی کارا ہو بڑا فرق ہے حضرت ہاں بڑا فرق ہے یہ جو خود دی جاتے ہیں نا یہ بس تصویریں کھینچ کے واپس آ جاتے ہیں لیکن جس کو کسی نے بھیجا ہو نا پھر وہ آ کے یہی کہتا ہے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے بڑا فرق ہوتا ہے خود جانے میں اور کسی کے بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے جس کو کسی نے بھیجا ہو نا اس کے لیے پھر باتیں ہی وہاں جدہ ہوتی ہیں تو جیسے ہمارا طریقہ نا ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں یارو جائیں گا تے سلام آکھی میرا میرا سلام آکھی تو جب حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری جانے لگے تو آپ نے بھی فرمایا چاہ جی اتھے جاؤ تو سرڈہ بھی سلام آکھی ہو ہائے 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 اب وہاں گئے حضرت نظار جدہ تھے مناظر ہی کچھ وکھرے تھے ایسی کیفو مستی تاری ہوئی کہ نہیں یاد رہا حضرت کسی نے کہا تھا نا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے بس حضرت وہاں جانا تھا کہ دنیا ہی بدل گئی حضرت دنیا ہی وکھری تھی برحال وقت تھوڑا ہے میں مختصر کروں گا سلام نہیں کہنا یاد رہا بھول گئی جب یہ روانہ ہوئے نا ہند کے لیے تو راستے میں نین کا غلبہ ہوا سو گئے تو خواب میں پیرو مرشید کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا شاہ جی تانو آکھیا ایسی نبی علیہ السلام دی بارگاہ ساڑاوی سلام آکھیا سلام ہی نہیں جیا کہا یہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کافلہ رکو آیا تیز رفتار سا گھوڑا لیا پھر گئے واپس اور جا کے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پیرو مرشید کا سلام قبول فرمائیں تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیرے بیدتی کو میرا بھی سلام کہنا اب سارے کو ایک جیسے تو نہیں نہ ہوتے بڑے ہوتے ہیں جن کو جواب بھی بھیجے جاتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ایسے خاص کچھ ہوتے ہیں ایسے پیارے جن کو پھر جواب بھی آتے ہیں سید عبدالقدوس گنگوی رحمت اللہ بھول گئے حضرت سلام نہیں پیش کر سکے گئے واپس تو آواز کیا ہی اپنے پیرے بیدتی کو حضور نبی رحی السلام نے تو معبد فرمائی نا پیار کیا شفقت فرمائی لڑ کیا حضرت کیونکہ حسنی سید تھے یہ یہ واپس آگئے حضرت شاہ صاحب تھنے سرائے ٹھہرے ایک دو دن تھکاوت اتاری اور پیرو مرشد کی بارگاہ میں گئے حضرت پیرو مرشد کہاں بیٹھے ہیں گنگو بات کہاں کی ہو رہی ہے مدینہ پاک کی پوچھا شاہ جی پھر آج کارہ ارز کیتی جی حضور پھر مدینہ پاک بھی گئے جی حضور تو وہاں میرا سلام پیش کیا تھا جی حضور تو پھر جواب کیا آیا تھا آئے 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 اب کیونکہ آپ کے پیرو مرشد تھے آپ نہیں کہہ سکتے تھے بدداتی نبی علیہ السلام نے تو محبت کی یہ نہیں کہہ سکتے تھے انہوں نے پتا کیا کیا لفظ بددتی خضف کر دیا کٹ گئے ختم کر دیا درمیان میں سے عضرت کرتے ہیں حضرت جب حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام پیش کیا تو روزہ مبارک سے آواز آئی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا تو آپ فرمانا لگے اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نے کہا تھا اس طرح کہہ آئے 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 راستے صاف بتاتے ہیں کہ ہاں پاتے ہیں آئے 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 آئ